وقت ایک بہت بڑی دولت ہے جن جن چیزوں سے وقت پیدا ہوتا ہے اللہ نے سب کی قسم اٹھائی ہے وقت زمین آسمان کے درمیان کی مخلوق ہے وَالسَّمَا وَالطَّارِق آسمان کی قسم ستارے کی قسم وَالشَّمْس وَدُحَاہَا سورج کی قسم اس کی روشنی کی قسم وَالْقَمْرِ اِذَا تَلَاہَا چاند کی قسم پھر اللہ تبارک و تعالی نے زمین کی قسم اٹھائی کہ اس کی گردش سے وقت میں دن اور رات آتے ہیں وَالْأَرْضِ وَمَا تَحَاہَا وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَّاہَا پھر ہمارے اوپر وقت گزرتا ہے ہماری قسم اٹھائی وَالْلَيْلِ اِذَا يَغْشَا رات وقت کا حصہ بنتی ہے اللہ نے رات کی قسم کھائی وَالْنَحَارِ اِذَا تَجَلَّا دن اللہ کا دن ہمارے وقت کا حصہ بنتا ہے اللہ تعالی نے پھر اس کی قسم اٹھائی ہر وہ چیز جو وقت کے بننے میں استعمال ہو رہی ہے اللہ اس کی قسم اٹھا رہا ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو سانس ہے نا اب یہ کبھی واپس نہیں آئے گا گئی دولت واپس آ جاتی ہے گئی صحت واپس آ جاتی ہے گری عمارت دوبارہ بن جاتی ہے لیکن یہ جو سانس وقت نے لیا ہے واپس نہیں آ سکتا ہے دن اور رات کتنے بڑے ڈاکو ہیں کہ علل اعلان ہماری زندگی کو کھاتے جا رہے ہیں کھاتے جا رہے ہیں کھاتے جا رہے ہیں کوئی ہمارے سو روپے جیب سے نکالے تو ہم کہتو ہے یہاں جمعہ میں آ جاتے ہیں جیب کا طرح وہ موبائل نکالتے ہیں ہو جی میرا موبائل نکل گیا ذرا ہوش کے آ رہے بھی رانا پتہ نہیں ہے آئے نہ بیٹھ رہے ہیں تو وہ میرا موبائل نکل لیکن یہ یہ سانس ایک لمحہ جو نکلا ہے اسے تم واپس نہیں لاسکتے سورج جان کی گردش الڈی نہیں ہو سکتی تو اس کی اہمیت بتانے کے لیے اللہ تعالی نے ان ساری چیزوں کی قسم اٹھائی سات چیزوں کی اکٹھی قسم اٹھائی ہے اللہ تعالی نے سورج کی قسم چاند کی قسم دن کی قسم رات کی قسم آسمان کی قسم زمین کی قسم اور اے انسان تیری جان کی قسم کہ وقت نے تجھے گھیرا ہوا ہے اور تجھے کھینچ رہا ہے کھینچ رہا ہے کھینچ رہا ہے ہٹ ٹک 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 یہ کلھاڑے کی طرح میری زندگی کے درخت کو کٹ رہی ہے کٹ رہی ہے کٹ رہی ہے کٹ رہی ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا اور کسی کا کچھ پتہ نہیں کب اس کا وقت ختم ہو جائے میں اپنے بارے میں تو سوچتا تھا کہ ستر سال کا ہو گیا ہوں تو اب میری زندگی جا ماندہ ویلہ نیڑی ہے لیکن وہ آسم پہ وقت آ گیا یہ شتیس سال کا نوجوان اور اتنا صحت مند تو کچھ پتہ نہیں ہے مریض سسک رہا ہے یا اللہ موت دے دے اور جوان مانگ رہا ہے یا اللہ زندگی دے دے اس پہ موت آ جاتی ہے اور وہ ہمارا ایک نوکر تھا چاہ چاہ پتہ فتح محمد نام تھا فتح پتہ آخر عمر میں بیمار ہو گیا تھا تو میں اس کا حال پوچھنے کیا تو مجھے کہا میاں موت نہیں آ رہی ہمارا ٹائٹل ہے وہاں خاندانی میاں میاں موت نہیں آ رہی کسی کو مانگے نہیں ملتی کسی کو بچتے بچتے لوگ کہتے ہیں نا میں تو مرتے مرتے بچا ارے بھائی بچتے بچتے مر جائیں گے وقت قیمتی چیز ہے اور یہ قیمتی بنتا ہے اس میں کچھ بھرنے سے اور جو بھر دوگے نکال نہیں سکو گے وقت کے برطن میں جو بھر ہوگے وہ بوتلوں میں یہ سیرپ مشینوں ہیں ایسے کرب ڈال رہی ہوتی ہے نا ایسے بوتل آتی ہے اس میں اوپر سے وہ مشین اس کے اندر سیرپ ڈالتی ہے وہ آگے چلی جاتی ہے کبھی کوئی بوتل مش ہو جاتی ہے تو خالی آگے نکل جاتی ہے اس کے اوپر کھڑا ہوا جو ہے کام کرنے والا وہ اس کو اٹھا کے دوبارہ پیچھے رکھ دے تو پھر پر جاتی ہے لیکن یہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ میری یہ گھڑی خالی چلی گئی کچھ بھی نہ کیا یا موبائل سے ہی کھیل ترہا کتنے نوجوان کیا بوڑے کیا موبائل سے کھیل کھیل اپنی زندگی برباد کر لیں گیموں میں زندگی برباد کر لیں چیٹنگ میں زندگی برباد کر لیں وقت ایک قیمتی چیز ہے یہ سال مہینے تو ہم نے بنائے ہیں اللہ نے کہا تَعْلَمُوا عَدَدَ السَّنِينَ وَالْحِسَابِ مہینے سال تم خود بنا لینا میں تمہیں وقت کھلا دے رہا ہوں جب تک تمہاری زندگی ہے تو بھائیو میں بہت ساری باتیں وقت کے متعلق بتا گیا کہنا تو یہ تھا کہ ہندسہ بدلہ ہے تو اپنے آپ کو بھی بدلیں توبہ کریں اپنے رب کی بارگاہ میں اور گناہوں سے توبہ کریں پتہ نہیں کب آسم کی طرح کس کو موت اٹھا کے لے جائے تو نجانے بلالے پیا کس گھڑی تو کیا کیا کرے گی کھڑی دن کے دن نجانے بلالے پیا کس گھڑی پتہ نہیں کب موت کا ڈنکہ بچ جائے تو بھائیو اس سے پہلے توبہ کرو اپنے رب کی بارگاہ میں جھکو فرائز ادا کرو پانچ نمازیں پوری پڑو جھوٹ نہ بولو سچ بول دھوکہ نہ دو دیاننداری سے چلو بدکاری نہ کرو نکاح کرو نشے نہ کرو حلال پیو حلال کھاؤ حرام نہ کماؤ حلال کماؤ ماں باپ زندہ ہیں تو ان کے آگے اوف بھی نہ کرو بیوی بچوں سے حسن سلوک رکھو روب جمانہ نہیں ماں باپ سے کہتا ہوں اولاد کی عزت کرو اولاد کو عزت دو انہیں ڈان ڈپڑ سے نہ چلو پیار سے چلو اولاد سے کہتا ہوں ماں باپ کیا کہ اوف بھی نہ کرو کہ وہ تمہاری جنت ہیں وہ تمہاری جنت کی کروازے ہیں اور اپنی کمائیوں میں حلال رکھو ایک دوسرے سے لڑے ہو تو صلح کر لو کہ اللہ پاک کو آپ اس کا لڑنا پھلکل پسند نہیں ہے